ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پر سیلکٹ کر کے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے نائک جاتی کے اتیاس کے برے میں ان کی اتپتی کیسے ہوئی تھی اور پورا بیورن جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو نائک کا مول عرث ہے سوامی سکتی سالی ایو اتی پراکرمی مکھیا سینس کرت باسا کی نی داتو میں انک پٹے لگا نائک سبد بنتا ہے واسطہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سبد اتی پراچین آریے پرو پرمپرا سے بنا ہوئے یعنی آریے سے پہلے کہے آریے پرو پرمپرا سے ہی اس نائک سبد میں ویشیش گن ہے اس لیے اسے سینس کرت باسا میں بھی انہی گنوں کے ساتھ لیا گیا ہے سروے پرثم بھگوان سیو سیویم نے اپنے گن ویر بھدر کو نائک کی اپادی دی تھی دوستو سروے پرثم ویر بھدر کو ہی نائک کی اپادی دی گئی ہے اور دوسرا ہے لکس مین جی کے عدیپتی کبیر کو نائک کی پدمی دے کر ورانسی کا راجہ ستاپیت کیا تھا سیوی نے سیو پران اور مطس سے پران میں ان لوگ کتھاؤں کا پلیک ہے اس تتیہ سے یہ اسپسٹ ہے کہ نائک سبد اور پد اتی پراؤچن ناغ نشات یکس پرزاتی کے پراؤچن مانو سے سمد دیت ہے دوستو گور کرنے لائک بات ہے پراؤچن آدیم مانو ناغ اتھارت کالے ساپ کو اپنے مرد تک پرووج کا اوتار مانتے تھے اور ایک رہشیاتمک اتی پراکرمی ساکشات مرد دیوتا کے سمان بینکر مان کر ان کی پوجا کرتے تھے اور اسیم سراد رکھتے تھے یہی کارن ہے کہ ناغ کئی جاتیوں کا ٹوٹم ہے اتھار جاتی پرتیک بن گئے ہیں تو دوستو ہمارا جو پرتیک جن ہے وہ ناغ ہے جاتی سویم ناغ نام سے جانی جانے لگی ناغ اور یکس لوگ ایک ہی پرزاتی کے ہیں اور وہ اپنے عدیپتی نائک سیو کے پارجت بنے اور بھگوان سیو کے انگرک شک رہے ہیں اتنا ہی نہیں بھگوان سیو کا سویم کا نام بھی ناغ ہو گیا ساستروں میں اور سبت کوسوں میں آدھی دیو مہدیو سیو کو ناغ اور یکس بھکا گیا ہے سیو پران میں ناغ راج سیو کے یکس اوتار کی کتھا ہے سمندر مطن کے بعد اسوروں کو ہرا کر دیوتا گرو کرنے لگے تب سیو نے یکسا کا روپ دارن کر دیوتاوں کو للکارا ایک دن کا دھرتی میں گاڑ کر دیوتاوں سے کہا دن کے کو اکھار دے گا ہم اسے میں ویر اور سکتی سال مانوں گا پھر وہے میرے سے یود کر سکے گا دیوتاوں میں اینکار آ کر باری باری تنکے کو اکھارنے کی کوشش کی لیکن تن کا ہلا تک نہیں اس پر دیوتاوں نے اپنی ہار مان لی اور انکار کرتے ہوئی اس دھنکر یکس اتھار یوک کو نمسکار کیا دوستو یہی کارن رہا ہے کہ نائک کو بھگوان سے تین دن پہلے جنمہ ہوا مانتے ہیں یعنی پیدا ہوا اپنی پستک پراچین بھارتی پرمپرا اور اتیاز میں ڈاکٹر راکے راکو لکھتے ہیں کہ آتی نسات ورسو آسٹریلیا کے وینڈا جاتی کے لوگ یکپوں سے بھوٹ رتے تھے اتا یہ سبت یکس کا ہی روپ ہے جو بعد میں اتی مانوے پراکرم سکتیاں رکھنے والے سکتی سالی قبیلے کے مکیاں کے لیے پرکت ہونے لگا گیا کشان کال کی خدائی میں بھی اتیاز کاروں کو کئی مورتیاں ریکھنے کو ملی ہے جو میوجیوم میں اجاب کروں میں سرک سیتا ہے موریا کال میں بھی یکس کو پجا ہوتی تھی ان سب باتوں سے ایسا سیدھ ہوتا ہے کہ یکس سبت سینسکرٹ کی نید آتو لگ کر نائک سبت بن گیا جو بعد میں ویرتا پراکرم اجے اور سکتی سالی قنوں کا پرتیک بن کر مانو سماج اور سینہ کی بہادر سینہ پتیوں یا پراکرمی یوداؤں کو علنگکار اور پدمی بن گیا یہی کارن ہے کہ سینہ کی ٹکڑی کے بہادر مکھیا کو نائک آجاتا ہے دیوتاؤں میں جمانے میں بھی اتی پراکرمی مکھیا سکند کو ہندو پران کے دیوتاؤں کا سینہ نائک جانے لگا ہے اہنے کا دات پر یہ یہ ہے کہ یہی نائک سبت اکمہ اور پدمی کے روک میں پریوک آنے لگ گیا ہے تریتا یوگ میں راجہ دس رت کے درباب میں بھی نائک ایک عدیبتی ہوتا تھا تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنی جانکاری آپ کو جانکاری کیسے لگی کومنٹ کر ضرور بتانا ملیں گے ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے ہیں اینج پوائنٹ یوٹیوب چینل کو دنے بات